بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس مائی سلف موسیر اینیف یور کیمسٹی ٹیچر پیٹا ایمکے پرپیشن کے پیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں ہم نے بیسک کیمسٹری کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کیمیکل ریکٹیوٹی ہمارا چپٹر ہے اس سے پہلے سات چپٹرز جو ہیں جو ان کی لیکچرز جو ہیں وہ ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا نائنٹھ کلاس کا لاسٹ لیکچر ہے اور میں نے اپنے ویڈیو لیکچرز کے سٹارٹ جو سٹارٹ کے جو میرے لیکچرز ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو میرے لیکچرز ہیں یہ بیسک کیمسٹری سے ریلیونٹ ہیں اور یہ خاص طور پر ان بچوں کے لیے ہیں جو پاکستان کے کسی بھی پروونس میں سکول ایجوکیٹرز کی جابز کے لیے پرپیرشن کر رہے ہیں تو انہی کیس ریپس کو جو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان لیکچرز کو تیار کیا ہے اور پلس جو نائنٹھ کلاس کے بچے ہیں یا ٹینٹھ کلاس کے جو ہم آگے جا کے اس کو سٹارٹ کریں گے ویڈیوز کو تو ان کے لیے بھی یہ جو لیکچرز ہیں وہ بہت بینیفیشل ہیں اور بہت ہیلفیل ہیں تو بیٹا آپ نے اس ویڈیو کو انڈ پر دیکھنا ہے انڈ تک دیکھنا ہے اور اسے پہلے کہ ہم لیکچرز سٹارٹ کریں ایک اہم بات کہ اگر آپ نے ایم کی پرپریشن جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو بہت انفرمیٹیو ویڈیوز ریکارڈنگ جو ہے وہ ایجوکیشن ملتی رہیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نوٹی پیچھے ملتے رہتے ہیں تاکہ نئی نئے ویڈیوز جب بھی آپ کے چینل پر جو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی ہیں تو بیٹا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو آج کا لیکچر ہے that is last ہمارا چپٹر ہے نائنس کلاس کا چپٹر نمبر ایٹ آج ہم اس کا لیکچر نمبر ون ڈسکس کریں گے کیمیکل ریکٹیوٹی پورے چپٹر کو بیٹا ہم نے دو کیٹیگریز میں ڈوائیڈ کیا ہے دو ویڈیوز کے اندر ڈوائیڈ کیا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم سٹڈی کریں گے وہ ہمارا جو پورشن ہے ریکٹیوٹی آف میٹل کو ڈسکس کریں گے اور جو ہمارا اگلا لیکچر ہے اس کے اندر ہم ریکٹیوٹی آف نون میٹل کو ڈسکس کریں گے جو ہماری ریکٹیوٹی آف میٹل ہے اس کے اندر ہم کیا ڈسکس کریں گے ہم جرنل فیزیکل پروپٹیز کو ڈسکس کریں گے اور کیمیکل پروپٹیز کو ساری جو میٹلز ہیں تمام کی تمام جتنی بھی میٹلز ہیں ہمارے پروڈک ٹیبل کے اندر ان کی جنرل فیزیکل پروپرٹیز کیا ہے اور جنرل کیمیکل پروپرٹیز کے ٹرینڈ کیا ہے پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ میٹلز کا الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر ہوتا کیا ہے اور میٹل کس طرح الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر شو کرتے ہیں اور ان کا ٹرینڈ کیا ہے پیریڈ کے اندر اور گروپ کے اندر کمپیری bizi دن آف ریکٹیوٹس رافالت لیeez کرcribed کریں گے ان کی کیمیکل ریکٹیوٹی قومتی کریں گے ساکاروں کو جس میں ہے میٹلز میٹل کیا ہے ویری ریاکٹیو پہلی بات یہ ہے کہ میٹل جو ہے اس کو تین کٹیگری میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے there are three categories of میٹل ویری ریاکٹیو موڈریٹلی ریاکٹیو اور لیسٹ ریاکٹیو ویری ریاکٹیو میٹلز کونسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتی ہیں ان کی اگزیمپلز کونسی ہیں پوٹیشیم سوڈیم کیلشیم مگنیشیم اور الومینیم ان کے اندر عام طور پر گروپ فرسٹے گروپ سیکنڈے اور گروپ تھرڈے کی جو میٹلز شامل ہیں اس میں جو گروپ فرسٹے ہے وہ سب سے زیادہ ریاکٹیو ہے بیٹا جو گروپ سیکنڈے ہے اس کی ریاکٹیوٹی گروپ فرسٹے سے کم ہے اور جو گروپ تھرڈے ہے اس کی جو ریاکٹیوٹی ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈے دونوں سے کم ہے یہ جو ایلیمنٹس ہیں پوٹیشیم سوڈیم کیلشیم مگنیشیم اور الومینیم اور جو ہمارے پاس جن کو نوبل میٹل بھی کہتے ہیں ان کو کوپر ان کے اندر شامل ہے مرکری شامل ہے سلور ہے گولڈ ہے سلور گولڈ اور انکوم اینڈ پر جو ان کی پروپرٹیز الہدہ سے ڈسکس بھی کریں گے نیکس سلائٹ بھی چلیے جی امپورٹنٹ فیزیکل پروپرٹیز دیکھیں کیا ہے یہ سارے کساری بیٹا انفرمیشن یہ ہے اس میں کوئی سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں ہے جو آگے ہم جو ہماری سلائٹز آئیں گی ان میں ہم کچھ چیزیں کو انٹرسٹینڈ بھی کریں گے لیکن یہ سارے انفرمیشن ہے پہلے دیکھیں کہ تمام جو میٹلز ہیں وہ سالیڈ ہیں صرف ایک میٹل سالیڈ نہیں ہے مرکری ایچ جی یہ سالیڈ نہیں ہے باقی ساری جو ہیں وہ سالیڈ ہیں ان کے میلٹنگ پوائنٹس بہت ہائی ہیں بولنگ پوائنٹس بہت ہائی ہیں ایکسیپٹ الکلی میٹل الکلی میٹل جو ہیں ان کے جو میلٹنگ اور بولنگ پوائنٹ ہے بیٹا ان کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ لیس دن ہنڈرڈ ہے تمام کے ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریٹ ہے ان کے میلٹنگ پوائنٹ آلکلی میٹل کے باقی تمام جو میٹلز ہیں ان کے میلٹنگ اور بولنگ پوائنٹ جو ہیں وہ ہائی ہیں دے پوزیس مٹیلیک لسٹر اینڈ کین بی پولیشت یعنی ان کے اوپر چمک ہوتی ہے لسٹر کہتے ہیں چمک اور ان کو پولیش کیا جا سکتا ہے دیار ملیابل یعنی ان کو شیٹ بنائی جا سکتی ہیں اور ان کی وائرز بھی بنائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ بٹا گوڈ کنڈکٹر ہے کیونکہ ان کے اندر فری لیکٹرونز ہوتے ہیں اس لیے یہ ہیٹ کی اور الیکٹرسٹی کی گوڈ کنڈکٹر ہیں دے ہائی ڈینسٹی ان کے اندر چونکہ پارٹیکلز بہت کلوز ہوتے ہیں اس لیے ان کی ڈینسٹی بہت ہائی ہوتی ہے دے ہارڈ ایکسپٹ سوڈیم اینڈ پوٹیشیم یہ دونوں سافٹ میٹرز ہیں اور ان کے علاوہ جو باقی میٹرز ہیں وہ ساری ساری ہارڈ ہیں بیٹا نیکس سلائیڈ میں چلیں امپورٹنٹ کیمیکل پروپرٹیز کون سی ہیں جی جو سب کی کومن ہیں دے ایزیلی لوز الیکٹرون ان فارم پوزٹیو آئین یعنی تمام جو میٹر ہیں وہ الیکٹرون کو لوز کر کے پوزٹیو آئین بنانے کی ڈینسٹی رکھتے ہیں اور یاد رکھیے گا کہ جو الیکٹرون کو لوز جو ایلیمنٹس کے ایٹم کرتے ہیں ان کی آئیونیزیشن اینرڈی لو ہوتی ہے چونکہ میٹرز کی آئیونیزیشن اینرڈی لو ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایزیلی الیکٹرون کو لوز کر دیتے ہیں اور پوزٹیو آئین بناتے ہیں یہ اوکسیجن سے ریکشن کرتے ہیں اور بیسیق اوکسائیڈ بناتے ہیں یعنی ایسے اوکسائیڈ بناتے ہیں جن کی نیچر بیسیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے فار اگزیمپل سوڈیم اوکسائیڈ ہے یہ بیسیک ہے اسی طرح پوٹیشیم اوکسائیڈ ہے یہ بھی بیسیک ہے کیلشیم اوکسائیڈ ہے یہ بھی کیا ہے بیسیک ہے دے یویلی فارم آئینی کمپاؤنڈ ویڈ نون میٹلز نون میٹل کے ساتھ جو ہے وہ آئینی کمپاؤنڈ بناتی ہیں انتی ہے مٹیلک بانڈنگ اور ان کے جو ہے وہ مٹیلک بانڈ پایا جاتا ہے نیکس سٹроیٹ بھی آ جائیں کیا ہوتا ہے کری کریکٹر کے ہوتا ہے کری کریکٹر طرح ہوتا ہے میٹلز سے ہاں ان کو تنڈینسی Claire ان کے پاس کا اپنے ایک بیلنس ایلیکٹران کو لوس کر دیتی ہیں کیونکہ ان کی they ان jos goes تو جب یہ اپنے الیکٹران کو لوس کر کے جیسے سوڈیم یہ یہ necesit Wild کلو اکرکے پوجیٹیو آئین بنائے گی تو اس کی جو پوزیٹیو آئین بنانے کی تینینسی ہے اس کو کہا جاتا ہے الیکٹرو پوزیٹیوٹی یہ جو الیکٹرو پوزیٹیوٹی ہے that is directly related to ionization energy ان کا ionization energy سے direct relation ہوتا ہے یعنی یہ related ionization energy سے اب جتنی ionization energy کم ہوگی جتنی ionization energy کم ہوگی اتنا electron کو lose کرنا easy ہوگا اور اتنا ہی اس کا الیکٹرو پوزیٹیو character بھی زیادہ ہوگا so الیکٹرو پوزیٹیو character is inversely related to value of ionization energy یعنی اگر ionization energy کی value low ہے تو اس کا الیکٹرو پوزیٹیو character جو وہ زیادہ ہوگا اب یہ اس کا trend دیکھئے یہ down the group بیٹا جو ہے وہ increase کرتی ہے کیوں کیونکہ ionization energy decrease کرتی ہے size بڑا ہوتا ہے نا تو اگر اس کو آپ along the period move کرویں بیٹا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو الیکٹرو پوزیٹیو character ہے وہ increase کرتا ہے کیونکہ atom کا size decrease کرے گا اور اس سے جو ionization energy ہے بیٹا وہ increase کرتی ہے next slide پہ دیکھئے reactivity of alkaline and alkaline earth metal ان کی reactivity کا comparison ہے پہلے دیکھئے property کونسی ہے جی appearance sodium کو magnesium کو اور calcium کو انہوں نے جو ہے وہ compare کیا ہوئا ہے appearance دیکھئے sodium کی silvery appearance ہے ٹھیک ہے metallic لسٹر ہوتی ہے magnesium silvery white ہے اور hard ہے اور calcium جا وہ silvery grey ہے جو atomic size ان کا وہ 180 اور 102 اور magnesium کا 160 اور 72 اور یہ 197 اور 99 یہ جو چھوٹا والا value ہے یہ اس کے ion کی ہے اور جو بڑی والی value ہے وہ اس کے atom کی ہے یاد رکھے گا positive ion کا جو atomic size ہے وہ اس کے respective جو parent atom جسے وہ بنا ہے اس سے کام ہوتا ہے جیسے 186 جو سوڈیم کا ہے اور 102 جو ہے وہ سوڈیم آئین کا 160 جو ہے وہ magnesium کا ہے اور 72 magnesium آئین کا اسی طرح جو 197 ہے وہ calcium کا ہے اور 99 جو وہ calcium آئین کا ہے ان کی بیٹر دیکھیں density کتنی ہے sodium کی density جو ہے وہ کم ہے magnesium کی زیادہ ہے اور calcium کی magnesium سے کم ہے تو یہ ان کی جو properties ہیں ان کو اب دیکھ لیجئے گا 9th class کے table بنا ہوا ہے آگے آجائیں ان کی reactivity یہ electropositive values ہیں ان کی electropositive character alkali metal کا زیادہ ہوتا ہے اور granite metal کم ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کی جو ionization energy values ہیں alkali metals کی ionization energy values وہ low ہوتی ہیں اور یہ low ہونے کے وجہ سے electropositive character زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کی ionization energy values relatively high ہوتی ہیں جس سے ان کا جو electropositive character ہے وہ کم ہو جاتا ہے نیکس دیکھیں ان کے reactions reaction دیکھئے reaction with water water سے alkali metal کیسے reaction کرتی ہیں sodium react کرتی ہے water سے تو بناتا ہے sodium hydroxide جبکہ magnesium react کرتی ہے تو کیا بناتا ہے magnesium oxide پھر magnesium oxide جو فضر water سے reaction کر کے کیا بنائے گی magnesium hydroxide اسی طرح reaction with O2 O2 سے جو alkali metal ہے جیسے sodium reaction کر کے کیا بناتی ہے sodium oxide بناتی ہے اسی طرح جو potassium sodium ہے وہ sodium oxide کے ساتھا sodium peroxide Na2 O2 بھی بناتی ہے جبکہ جو potassium ہے وہ potassium sucre oxide کے O2 بناتی ہے یہ جو oxides ہیں جب ان کو water میں ڈالا جاتا ہے تو یہ NaOH produce کرتی ہیں انہیں base produce کرتی ہیں جو alkaline metal ہیں ان کے جو oxygen کے ساتھ reaction جو ہوتے تو ہیں لیکن وہ less reactive ہوتے ہیں magnesium react کرتی ہے O2 کے ساتھ کیا بناتی ہے magnesium oxide اور جب magnesium oxide کو اب water میں ڈیزولف کرتے ہیں تو بنتا ہے magnesium hydroxide MgOH twice next slide پہ آجائیں reaction with hydrogen hydrogen سے کیا reaction ہوتا ہے hydrogen سے reaction کر کے بناتے ہیں hydride اور جو calcium ہے وہ بھی react کر کے کیا بناتے ہیں hydride بناتے ہیں ٹھیک ہے جو alkali metal ہیں وہ اس لی react کر جاتی ہیں تو جو alkaline metal ہے وہ under strong condition of temperature and pressure react کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جو alkaline earth metal ہیں وہ alkaline metal میں تھوڑے سے کام reactive ہوتے ہیں so that's why وہ جو ہے وہ high condition یعنی شدید condition کے اندر react کرتے ہیں reaction with hydrogen hydrogen سے reaction کر کے یہ بھی جو ہے وہ halides بناتے ہیں اور یہ بھی کیا بناتے ہیں halides اس طرح دیکھیں صوڈیم ہے صوڈیم بنائے گا صوڈیم کولورائیڈ اور کیلشم کیا بنائے گا کیلشم کولورائیڈ فرق صرف یہ ہے کہ جو halogen ہیں ان کا reaction بہت fast ہوتا ہے اور جو ہمارے alkaline earth metals ہیں ان کا reaction relatively slow ہوتا ہے reason وہ ہی ہے کہ ان کی reactivity جو ہے وہ کم ہوتی ہے next دیکھئے reaction with nitrogen nitrogen سے کیا reaction ہوتا ہے کہ nitrogen سے direct reaction نہیں کرتے ہیں alkaline metals یہ ایزن میں رکھیے گا جبکہ جو alkaline earth metal ہیں وہ reaction کر کے alkaline metal کے nitride بناتے ہیں جس طرح دیکھیں جو magnesium ہے جو magnesium react کرے گی nitrogen کے ساتھ تو یہ کیا بنائے گی mg3n2 reaction with carbon carbon سے direct reaction نہیں کرتے ہیں alkaline metals جبکہ جو alkaline earth metal ہیں وہ stable carbide بناتے ہیں جیسے calcium plus carbon will give us calcium carbide cac2 بنے گئے یہاں پر cac2 next reaction دیکھئے noble metals کیا ہوتی ہیں noble metal ایسی metals ہوتی ہیں جو reaction نہیں کرتی جو inert ہوتی ہیں اور ہمارے پاس دو metal ہیں جنہیں behavior discuss کرنا ہے ایک ہے بیٹا ہمارے پاس silver اور silver کو دیکھیں silver کیا ہے white lustrous metal ہے چمکدار ہوتی ہے excellent conductor ہے heat کی اور electricity کی highly ductile ہے اور malleable ہے یعنی وائرز بھی بناتی ہے اور یہ sheets بھی بناتی ہے its polished surface are good reflector of light یہ اس کی جو surface ہوتی ہیں بلکل شیشے کی طرح ہوتی ہے یعنی light کو reflect کرتی ہے جب اس کو air میں رکھا جاتا ہے تو اس جو ہوا کے oxygen ہے وہ اس سے مل کر اس کے اوپر ایک silver oxide کی لیئر بنا دیتی ہے ٹھیک ہے اس طرح جو sulfur ہے وہ بھی جو ہے وہ silver sulfide کی لیئر بناتی ہے جس سے جو اندر واری جو چاندی ہے جو silver ہے وہ normally non reactive ہو جاتی ہے بلکل aluminium دی طرح ان کو coins بنانے میں silverware چاندی کے برطن بنانے میں اور زیورات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ photography میں بھی use کیا جاتا ہے films کے اندر بھی use کیا جاتا ہے dental preparations filling اس کے اندر بھی use کیا جاتا ہے اور شیشہ انٹرسٹری شیشے بنانے کے لیے بھی ان کو use کیا جاتا ہے next دیکھئے سلائیڈ بیٹا noble gases noble gases کیا ہوتی ہیں noble metals gold ایک اور اہم noble metal ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت قیمتی دہات ہے اس کے زیورات بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے yellow soft ہے malleable یعنی اس کی sheet بنائے جا سکتی ہے work بنائے جا سکتے ہیں ductile یعنی اس کی wires بنائے جا سکتی ہیں یہ highly ductile ہوتی ہے highly ductile سے مراد ہے جب اس کو آپ کھینچتے ہیں تو اسے wire بن جاتی ہے اور تھوڑی سی مقدار کے gold سے بہت لمبی لمبی wire بنائے جا سکتی ہیں جیسے دیکھئے اگر آپ کو اس ایک گرام gold ہے تو آپ اسے تقریبن half kilometer لمبی wire بنا سکتے ہیں mc اس کے لئے یاد رکھئے گا gold جو ہے بہت non reactive ہے اور net metal ہے even کہ یہ atmosphere کا بھی اثر نہیں ہوتا اور کوئی بھی جو mineral acid ہے یا base ہے وہ بھی اس کو impact نہیں کرتا تو یہ ہے بیٹا ہمارا آج کا topic reactivity of metal اب ہم آتے ہیں اس کی application کی طرف application کیا ہے بیٹا application سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہماری metals ہیں ان کے جو ہم نے پڑا ہے ان کو آپ mcqs کو solve کرنے کے لئے کیسے use کر سکتے ہیں دیکھئے پہلا question دیکھئے پہلا question ہے جی metals can form ions carrying charge جو metals ہیں وہ کون سے charge والا ion بناتی ہیں unipositive, dipositive اور tripositive تو بیٹا یہ unipositive بناتی ہیں جیسے sodium sodium unipositive بنائے گی یہ dipositive بناتی ہیں جیسے magnesium magnesium dipositive ہے اور یہ tripositive بناتی ہیں جیسے aluminium تو aluminium جو ہے وہ tripositive ہے تو یہ all of these کا option ہوگا next question دیکھئے جی which one of the following metal burns with a brick red flame ان میں سے کون سی جو metal ہے وہ brick red flame سے burn کرتی ہے تو بیٹا اس میں جو calcium ہے وہ brick red flame کے ساتھ burn کرتی ہے یاد رکھئے گا sodium بھی نہیں کرتی magnesium بھی نہیں iron بھی نہیں اور calcium ہے وہ brick red flame کے ساتھ burn کرتی ہے یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا second slide تھی اس میں بھی یہ انہوں نے یہ دیا ہوا تھا یہ دیکھئے third column میں جو calcium ہے وہ brick red flame کے ساتھ burn کرتی ہے brick red burn کے ساتھ frame کے ساتھ ٹھیک ہے next دیکھئے یہ question ہمارا metal lose their electrons easily because metal easily electron lose کر دیتی ہیں کیوں کس کے وجہ کیا ہے they are electron negative وہ electron negative ہیں they have electron infinity they are electro positive یہ بیٹا right option ہے metal easily electron اس لیے lose کر دیتی ہیں کیونکہ وہ electro positive ہوتی ہیں electro positive mean tendency to lose electron کیونکہ ان کی ionization نتیج ہے وہ بہت low ہوتی ہے تو بیٹا یہاں پر جو ہے وہ ہمارا آج کا topic end ہوا یہ موسٹی چیزیں آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں atomic radius electro negativity یہ وہی چیزوں کو ہم نے again discuss کیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو chapter number three کے ساتھ اگر آپ ملا کے اس کو prepare کریں گے تو it will be more easy for you تو بیٹا یہاں پر جو ہے وہ ہم آج کا lecture جو ختم کرتے ہیں اس کا جو second part ہے reactive with non metals وہ اگلے ہمارے part کے اندر رہے گا تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ زی berm uns две ب marine زی bl thee زید زی ligے زیو زی